موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 ورسول اللہ و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہدو انہ محمد بن عبدہ ورسول ناظرین آئی پلس دینی ہلپلائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے محصول ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہرہ اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا تحریری شکل میں لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چمکے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ اپنے سوالات ہم تک بھیجیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آگ تک پہنچا ہے تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس سوالات میسے سے پہلے ویڈیو میں کس سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد شمس الدین انساری میں پاکوڑ جھارکھن سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی کے بج میں نزائج رشتے کے قارن آپس میں زنا ہو جائے تو کیا ان دونوں کو بغیر سزا کے نکاح کرا سکتے ہیں یا پھر ان دونوں کے اوپر سزا پہلے فرج ہوگی زنا کی اس کے بعد ان دونوں کی نکاح حلال ہوگی اسلام کی روشنی میں وضاحت کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے بھائی شمس الدین انساری صاحب ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اگر ایک لڑکا اور لڑکی ان دونوں کے ناجائز تعلقات تھے شادی سے پہلے اور ان دونوں نے زنا بھی کر لیا تو اب اگر یہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں تو کیا ان دونوں کو سزا دینا ضروری ہے یعنی زنا کی جو سزا ہے وہ سزا ان پہ نافذ کر دی جائے تو اس کے بعد یہ دونوں شادی کر سکتے ہیں یا سزا پائے بغیر بھی یہ دونوں آپس میں شادی کر سکتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ زنا یہ بہت بڑا گناہ ہے قرآن اور حدیث میں اس کی سخت مضمت ہے اس کے لئے وعیدے ہیں بلکہ اس گناہ کی سنگینی کیا ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگائیے کہ اسلام میں شادی کے بعد اگر کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے لئے سزا موت ہے سزا موت اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس گناہ کی سنگینی کتنی ہے یہ کتنا خطرنا گناہ ہے تو سب سے پہلے اس گناہ کے بارے میں جاننا چاہیے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی کے تعلقات بھی زنا ہو گیا یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہو تو یہ سب سے پہلے زین میں ہونا چاہیے اور بعض روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن بندہ جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل کر علیہ ہو جاتا ہے اور جب اس عمل سے فارغ ہوتا ہے تب جا کے وہ ایمان واپس ہاتھ کرنے یعنی کافر تو نہیں ہو جاتا ہے اس عمل سے لیکن اس وقت اس عمل کے وقت اس گناہ کے وقت ایمان اس کے ساتھ میں نہیں ہوتا ہے ایمان اس سے الگ ہو جاتا ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا گھناؤنا جرم ہے کتنا بڑا پاک ہے اس لئے ہر مسلمان مرد ہو یا عورت سب کو اس گناہ سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے رہنا چاہیے کہ اس گناہ کے قریب بھی کوئی نہ آئے یہ پہلی بات دوسری بات یہ کہ زنا پر جو سزا ہے تو یہ جو سزا ہے اس کو حد کہتے ہیں اسلامی حدود اس کا نفاظ اسلامی حکومت ہی کر سکتی ہے یہ زین مردی کوئی عام آدمی کھڑا ہوکے کسی زانی پر یہ سزا نافذ نہیں کر سکتا یا کہیں پر اسلامی حکومت نہیں ہے جیسے ہمارا ملک ہے یہاں پہ اسلامی حکومت نہیں ہے اب یہاں پہ اگر کوئی زنا کرتا ہے ٹھیک ہے بہت بڑا گناہ ہے لیکن یہاں پہ اسلامی حد نافذ نہیں کر سکتے ہیں اسلامی جو سزا ہے اس کی تنفیذ نہیں ہو سکتی تو یہ دوسری بات ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ ہندوستان سے سوال کر رہے ہیں اور شاید یہی کا مسئلہ ہو تو اگر یہاں کا مسئلہ ہے تو یہاں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلامی حدود کی تنفیذ ہو اسلامی حکومت نہیں ہے بلکہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرنے جائے گا تو اُلٹا ہو اس کے خلاف کیس ہو جائے گا اور نہ بھی ہو تو بھی ایک عام شخص کو اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ جو سزائیں ہیں ان کی تنفیذ کریں یہ صرف حکومت کا کام ہے اسلامی حکومت ہوگی تو ورنہ عام آدمی پبلک یہ سزا نہیں دے سکتی عام آدمی یہ سزا نہیں دے سکتا یہ دوسری بات ہے تیسری بات یہ جو آپ اصل پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر شادی سے پہلے زنہ ہو گیا تو کیا شادی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ سزا مل جائے دیکھیں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے اللہ رب العالمین بہت سارے گنہگاروں پر پردہ ڈال دیتا ہے تو اگر کوئی شخص اپنے گناہ کو چھپا گیا رکھتا ہے کسی سے نہیں بتاتا ہے تو یہ بھی کوئی عائب کی چیز نہیں ہے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے یہ غلط کام ہو گیا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھ پہ پردہ ڈال کے رکھا تھا تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اس گناہ کو یہاں آکے ذکر کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس نصیحت کا رد نہیں کیا اس کا مطلب یہ کہ ایک آدمی اگر چاہے تو اپنے گناہ چھپا سکتا ہے بلکہ یہی بہتر ہے خاص طور سے ایسے ملک میں جہاں اسلامی حدود کا نفاظ نہیں ہے تو وہاں تو یہی ضروری ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا ہے تو خواہ ما خواہ وہ پردہ نہیں اٹھانا چاہیے کسی سے کہتے نہیں پھرنا چاہیے اگر کہیں اسلامی حکومت ہے اور وہاں کسی سے زنا ہوا اب وہ چاہتا ہے کہ میں آخرت کی سجا سے بچ جاؤں اور جا کے قاضی کے سامنے اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پہ حد جاری کر دیں تاکہ میں اس سے پاک ہو جاؤں تو یہ اسلامی ملک میں اور ایسے اسلامی ملک میں اس کی گنجائش ہے جہاں پہ اسلامی حدود کا نفاظ ہوتا ہو لیکن وہاں بھی وہاں بھی اگر ایک آدمی اپنی گناہ کو چھپانا چاہے تو کچھ غلط نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ماف کر دیں تو اگر ایک آدمی اس کو چھپا رہا ہے اور اللہ سے توبہ کر رہا ہے استغفار کر رہا ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو ماف کر دیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح کا گناہ اگر سرزد ہو جائے تو اس کو بتانا نہیں چاہیے اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے خاص طور سے اس ملک میں جہاں بتا کی بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی اسلامی حد جاری ہونے والی نہیں ہے اس لئے نہیں بتانا چاہیے اگر ہو گیا اور کوئی نہیں جانتا ہے اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے اس کو چھپانا چاہیے اور یہ جو مسئلہ ہے کہ اس کے بغیر شادی ہو سکتی بلکل ہو سکتی شادی ہو سکتی قرآن اور حدیث میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ اگر کسی نے زنا کیا اور بعد میں توبہ کر لیا تو اس کے بعد بھی وہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا توبہ کیا ایک ٹھیک ہے اسے زنا کر رہی ہوا لیکن وہ توبہ کرے ایسا نہیں کہ وہ زنا کرتے جا رہا ہے نہیں توبہ کرے غلطی ہوئی اس کا احساس ہوا اب وہ توبہ کرے اللہ سے وعدہ کرے کہ آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا تو اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ پھر کسی سے شادی کر سکتا ہے اس لڑکی سے بھی شادی کر سکتا ہے یا کسی اور سے بھی شادی کر سکتا ہے اگر توبہ کر لیں تو اور یہ معاملہ ہر جگہی کے لئے چاہے بندہ اسلامی حکومت کے اندر رہ رہا ہو یا کسی ایسے ملک میں رہ رہا ہو جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو اگر انہوں نے توبہ کر لیا ہے اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اور اگر کوئی اسلامی ملک میں رہتا ہے اور زناکاری کا اعتراف کر لیا ہے اس پہ حد جاری ہو گئی ہے تو پھر حد جاری ہونے کے بعد بھی دونوں شادی کر سکتے ہیں اس سنے میں امام ابو عبید رحم اللہ نے ایک روایت نکل کی ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کی کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ان دونوں نے زنا کیا شادی سے پہلے اور اس زنا کے نتیجے میں وہ لڑکی حاملہ بھی ہو گئی تھی لڑکے کے بچے کی ماں بھی بن گئی تھی تو جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو لڑکے کو بھی پولے لگوایا اور یہ چونکہ حمل سے تھی اس لئے اس کو چھوڑ دیا اور جب بچہ پیدا ہوا یعنی حمل کی مدد ختم ہوئی اور یہ ٹھیک ٹھاک ہو گئی یعنی اب حمل سے نہیں تھی اور بچے کے لئے کوئی خطرہ نہیں تھا تو بچہ پیدا ہو گیا حمل کی مدد ختم ہو گئی اور یہ لڑکی نارمل ہو گئی تو اسے بھی سوکھوڑے لگوایا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے بعد جب دونوں کو سزا مل گئی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دونوں کو بلا کے کہا کہ تم دونوں شادی کرلو تو بہتر ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنا سب ہونے کے بعد ایک عام آدمی تو نہیں پسند کرے گا کہ اس لڑکی سے شادی کرے جس کا زینہ اوپن ہو گیا ہے اور اس زینہ سے بچے کی ماں بھی بن چکی ہے تو اب بڑا مشکل ہے کہ کوئی شریف آدمی سے شادی کرے اس لئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا اور کہا کہ تم دونوں شادی کرلو لیکن لڑکے نے انکار کر دیا جو زانی تھا اس نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا تو اس واقعے سے جہاں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر دو لوگوں سے زینہ ہو گیا بعد میں انہوں نے توبہ کر لی توبہ کر لی مطلب چاہے انہوں نے اپنے گناہ کو چھپاتے ہوئے توبہ کی ہے یا یہ کہ اسلامی حکومت میں ہونے کے بعد بتا دیا ہے اور حج جاری ہوئی اس طرح توبہ کی ہے تو کسی بھی طرح سے اگر کسی نے توبہ کر لیے تو توبہ کرنے کے بعد دونوں شادی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نوجوان لڑکیوں کیلئے بات واضح کر دوں کہ شادی سے پہلے جو شخص بھی زینہ کرتا ہے کسی لڑکی کو تو زینہ کے بعد وہ لڑکی سب سے پہلے جس کی نظر میں ظلیل ہوتی ہے جس کی نظر سے گرتی ہے وہ یہی زانی شخص ہوتا ہے اور یہ بات امام ابن حض رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ سب سے پہلے زانیہ عورت جس کی نگاہ سے گرتی ہے وہ اسی کے ساتھ زینہ کرنے والا مرد ہوتا ہے تو کوئی لڑکی یہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ زینہ کی بات جو کر رہا ہے اس کا مجھ سے بہت اچھا لگا ہوا ہے ہرگز نہیں کہتا نہیں اگر واقعی کسی لڑکی سے کسی کا لگا ہوگا تو حلال طریقے سے شادی کرے گا شادی کرنے کے بعد اسے اپنائے گا شادی کے بغیر شادی سے پہلے اگر اس سے کوئی امید رکھتا ہے گناہی کوئی امید رکھتا ہے تو یہ شخص اندر ہی اندر اس لڑکی کو بہت ہی گھٹیا تصور کر رہا ہے بہت ہی برا تصور کر رہا ہے تو لڑکیوں کو ہوشیار رہنا چاہیے شادی سے پہلے اگر ان کے ساتھ کوئی زینہ کرتا ہے تو یہ سمجھ جائیں کہ وہ اپنا بدترین کردار اور اپنا بدترین تعارف اس کے سامنے پیش کر رہی ہیں اس گناہ کے بعد سب سے پہلا مخالف وہی شخص ان کا بننے والا ہے یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق نے جب اس لڑکے سے کہا شادی کرنا اس نے انکار کر دیا سوچے آپ زینہ کیا لیکن شادی نہیں کیا حالانکہ وہ لڑکی اس کے بچے کی ماں بھی بن چکی تھی پھر بھی یہ تیار نہیں ہوا تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر زینہ کرنے والا لڑکا اور لڑکی ان دونوں نے توبہ کر لیا ہے کسی بھی طریقے سے توبہ کے بعد اگر یہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی کر سکتے ہیں البتہ ایک اور چیز واضح کر دوں کہ اگر اس زینہ کے نتیجے میں وہ لڑکی حمل سے ہو گئی ہے تو اب اس مدت میں یہ لڑکا اس سے شادی کر سکتا کی نہیں اس بارے میں اختلاف ہے اور راجے بات یہ جمہور کی بات ہے اکثریت کا فتوہ یہ کہ یہ شادی نہیں کر سکتا شیخ بن باز رحم اللہ علماء حیناب اللہ بہت سارے لوگوں نے یہ فتوہ بھی رکھا ہے کہ وہ شادی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ بہت ہی واضح نصوص میں سریع حادیث میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت حمل سے ہے تو اس کے ساتھ حملتری نہیں ہو سکتی اسی بہت ساری حادیث ہیں تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر زینہ کے نتیجے میں عورت حمل سے ہے تو پھر یہ دونوں تب تک شادی نہیں کر سکتے جب تک یہ بچہ پیدا نہیں ہو جائے گا یہ بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد یہ دونوں شادی کر سکتے ہیں اور یاد رہے کہ یہ دونوں نے اگر شادی کر لیا اور شادی سے پہلے وہ لڑکی اس کے بچے کی ماں بن رہی ہے تو وہ بچہ جائز بچہ نہیں ہوگا وہ ناجائز بچہ مانا جائے گا اور وہ بچہ اپنے اس باپ کے مال میں وارث بھی نہیں ہوگا شرعن وارث نہیں ہوگا یہ بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں اس لئے نوجوان خاص طرح سے نوجوان لڑکیوں کو سمننا چاہیے کہ شادی سے پہلے زنہ کرنا پیار کے نام پہ محبت کے نام پہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ ان کی زندگی تباہ ہو رہی ہے عزت تو جاہی رہی ہے اور ساتھ میں آپ سوچیں اگر اس لڑکی کو حمل ٹھیر گیا بچہ ہوا تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم شادی کر لیں اگر شادی کر بھی لیا تو شرعن یہ بچہ اس کا نہیں مانا جائے گا اور اس کے مال میں وارث بھی نہیں ہوگا اتنی ساری پریشانیاں کھڑی ہوتی ہیں اس لئے زنہ جیسے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی سے زنہ ہو گیا ان لوگوں نے سچی تباہ کر لیے تو اس کے بعد وہ شادی کر سکتے ہیں اس تباہی کی شکل کچھ بھی ہو یعنی اسلامی حکومت میں اگر یہ لوگ ہیں اور جا کے حج جاری کرواتے ہیں تو یہ بھی ایک شکل ہے اور اسلامی حکومت میں نہیں ہے ایسے ہی تباہ کرتے ہیں تو بھی اور اسلامی حکومت میں بھی ہوں تو یہ لازم نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ اپنے اس گناہ کو سے توبہ استقفار کر سکتے ہیں سچی توبہ کرنے کے بعد یہ دونوں شادی کر سکتے ہیں قرآن و حدیث میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ جب تک سزا نہیں ملے گی تب تک یہ شادی نہیں کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل جاؤں گا ناظرین آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں شیخ میرا سوال یہ ہے کہ اشرف المخلوقات کن کو کہا گیا ہے کیا صرف امت محمدیہ کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے یا پوری انسانیت کو جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں سب کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے آپ قرآن و حدیث کے حوالے سے اس کو واضح کریں السلام علیکم وآلہ وسلم دیکھیں آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اشرف المخلوقات امت محمدیہ کو کہا گیا ہے کس کو کہا گیا ہے تو دیکھیں خاص یہ جو اسطلاح ہے اشرف المخلوقات یہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ میں تو امت محمدیہ تو جانے دے پوری انسانیت میں کسی کو بھی کسی بھی طبقے کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہو یعنی پوری کائنات کے اعتبار سے پورے عالم کے اعتبار سے جتنے بھی عالمین ہیں سب کے اعتبار سے تمام جہانوں کے اعتبار سے ایسا کہا گیا ہو اس اس لئے میں کوئی واضح نصد نہیں ہے اس لئے اس بارے میں اہل علم کی دو راہیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ انسان یہ اشرف المخلوقات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب میں سب سے افضل مخلوق یہ آدم ہے انسان ہے اور جہاں اس بات کے بہت سارے دلائل دیے جاتے ہیں وہیں یہ بھی کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے تو بہت سارے دلائل میں سے یہ دلائل بھی ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام یعنی انسان یہ تمام مخلوقات میں حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی افضل ہے انسان جن سے کے اعتبار سے یہ ایک راہ ہے اہل علم کی اور اہل علم کی دوسری راہ جو شیخ علبانی رحم اللہ کی بھی ہے اور بہت سارے اہل علم کی وہ یہ کہ انسان اشرف المخلوقات میں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق جو ہے وہ فرشتوں کی جماعت یعنی فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل ہیں سب سے بہتر ہیں ان حضرات کے بھی اپنے بہت سارے دلائل ہیں خاصوں سے وہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے لوگوں میں تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے ان لوگوں میں جو اس سے بہتر ہوں گے تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں ان کے حق میں تو یہ دو راہ اہل اہلی کی کچھ انسان کو اشرف المخلوقات مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے ہیں البتہ اگر اس زمین کی اور اس قررہ ارض کی بات کہے جائے یعنی جس قررے پر ہم آباد ہیں یہاں کی بات کی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پہ انسانوں سے اشرف اور انسانوں سے بہتر افضل کوئی بھی مخلوق نہیں یعنی ہم جس قررے پر رہتے ہیں اس میں انسانوں سے بہتر کوئی بات نہیں لیکن تمام کائنات کے اعتبار سے کہنا ہے کہ انسان پوری کائنات میں سب سے اشرف ہے تو یہ مسئلہ مختلفی ہے اور دونوں طرف اہلِ علم کی رائے ہیں لیکن کوئی واضح نص نہیں ہے دونوں طرف کے جو دلائل ہیں ان سب کا جواب دیا جا سکتا ہے جیسے یہ کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں سے آدم علیہ السلام کا مقام بڑا ہے تو اس کے جواب میں بہت ساری باتیں کہہ جاتی ہیں مثلا نہیں یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین نے سجدہ کیا اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ والدین کا مقام بیٹے سے کم ہو جائے گا کیونکہ افضل مفضل کو بھی سجدہ کر سکتا ہے اس کو احترام اور عزت دیتے ہیں اور دوسری طرف جو روایتیں پیش کی آتی ہیں ان کی بھی تعویل ہو سکتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بہتر کہا ہے تو کسی الگ اعتبار سے بہتر کہا ہے یعنی نیکی تقویٰ اگرہ کے اعتبار سے بہتر کہا ہے اس لئے واضح طور پر کوئی نص نہیں ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے یا فرشتے ان سے بہتر ہیں البتہ اس کررے کی بات کریں تو اس میں انسان سب سے افضل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنی قومیں آئی ہیں اور جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں جتنی امتیں گزری ہیں ان میں سب سے افضل امت امت محمد یہ ہے یہ تو خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا تم بہترین امت ہو تو یہ جو امت ہے امت محمدیہ یہ تمام امتوں میں سب سے افضل ہے سب سے بہتر ہے یعنی اگر یہ اللہ اس کی رسول کو مانتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو بہت بڑا ان کا مقام ہے بہتر ہونے کیا مطلب نہیں ہے کہ پرانے امتوں میں جو لوگ نیک تھے اور اس امت میں کوئی برا ہوگا تو یہ برا اس نیک سے بہتر ہوگا بلکہ یہ مطلب یہ ہے کہ پرانے امتوں میں بھی جو لوگ نیک ہیں اور اس امت میں بھی جو لوگ نیک ہیں تو ان دونوں کا اگر موازنہ کیا جائے مقابلہ کیا جائے تو اس امت کے جو نیک لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں ان کا مقام بڑھا ہوا ملے گا تو یہ تفصیل ہے آپ کے جواب کی امید ہے کے بات آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوں گے ناظرین یہ کچھ سوالات تھے ویڈیو کی شکل میں اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس آوڈیو میں بھی کچھ سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ ہمارا سوال یہ ہے کہ ایک اسی سال کی خاتون ہیں انہوں نے اپنے جوانی میں ہی اپنے ہزبینڈ کی موجودگی میں ہی یا گیر موجودگی میں انہوں نے ایک گیر مسلم بچے کو ایڈاپٹ کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی ان کے ہزبینڈ کا انتقال ہو چکا ہے خاتون کے بھائی بہن دنیا میں موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں کہ ایڈاپٹ کیے ہوئے بچے کو وہ پوری پروپرٹی دینا چاہتی ہیں اور بھائی بہن کو پروپرٹی اس لیے نہیں دینا چاہتی ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ ہماری خدمت کے لیے کوئی نہیں آیا اس لیے ہم اپنی پوری پروپرٹی اس ایڈاپٹ کیے ہوئے بچے کو دینا چاہتے ہیں کیونکہ وہی ہماری خدمت وغیرہ کرتا ہے تو اچھا اس میں سوال یہ ہے کہ ایڈاپٹ کیے ہوئے بچے کو کیا وراثت میں حصہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی وارسین کو یعنی بھائی بہن کو ان کے خدمت نہ کرنے کی وجہ سے کیا وراثت سے ان کو محروم کیا جا سکتا ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ کسی مولوی صاحب نے ان کو گفٹ کرنے کا مشورہ دیا کہا کہ آپ کو وراثت میں حصہ تو نہیں بنے گا ان کا تو آپ اپنی زندگی میں ان کو پوری پروپٹی آپ گفٹ کر سکتے ہیں تو کیا ایسا گفٹ کرنا جائز ہے اور یہ مشورہ گفٹ دینے والا کیسا ہے کیا یہ بہتر ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں ذرا وضاحت کریں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ یہ ایک بھائی کا سوال ہے یہ پوچھتے ہیں کہ اسی سال کی کوئی خاتون ہے یعنی کافی ان کے عمر ہو چکی ہے ان کے شہر کا بھی انتقال ہو چکا تو اب ان کے پاس کچھ پروپٹی ہے اور انہوں نے ایک بچے کو ایڈاب کیا تھا گود لیا تھا اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کا خود کا کوئی بچہ نہیں تھا اور پوری زیادات بھی یہ اسی کو دینا چاہتے ہیں یعنی جس بچے کو گود ملیا ہے اس کو پوری زیادات دینا چاہتے ہیں حالانکہ اس لڑکی کے بھائی بہن موجود ہیں جو شہران مارس ہوتے ہیں لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ہم ساری زیادات اس کو دے دیں وجہ یہ ہے کہ ان کے جو سگے بھائی بہن ہیں وہ ان کی دیکھ بھال کرنے والے نہیں ہیں ان کے پاس جو بچہ ہے جس کو انہوں نے گود لیا تھا وہی دیکھ بھال کیا تو یہ ساری زیادات اس کو دینا چاہتے ہیں انہوں نے اس اسلحے میں کسی عالم سے مشورہ لیا تو انہوں نے یہ کہا کہ وراثت میں تو اس بچے کا کوئی حق نہیں ہے اس لئے زندگی میں آپ گفٹ کر سکتے ہیں چاہیں تو پوری زیادات اس کو دے سکتے ہیں تو اسی مسئلے کو لے کر بھائی صاحب نے کئی سوالات کیا ہیں مثلا یہ بچہ ان کی اجادات میں وارث ہوگا کی نہیں اسی طرح سے خدمت نہ کرنے کے ویسے کوئی مورس کسی وارث کو محروم کر سکتا ہے یعنی مرنے سے پہلے کچھ ایسا بول سکتا ہے کہ ان کو حصہ نہ دیا جائے اور اسی طرح سے یہ کہ اپنی حیات میں کوئی گفٹ دے رہا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے تو آئیے ان ساری چیزوں کو میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں سب سے پہلی چیز یہ کہ اسلام میں کسی دوسرے بچے کو اس معنی میں گود لینا جائز نہیں ہے کہ آپ اسے اپنا نام دے دیں ہاں اس معنی میں جائز ہے کہ آپ اسے اپنے پاس رکھیں کوئی یتیم ہے لاواجی سے آپ اپنے پاس رکھیں پال پوس کے بڑھا کریں پڑھائیں لکھائیں اس کی شادی کر دیں سب کچھ کریں لیکن آپ اپنا نام اس کو نہیں دے سکتے اسلام میں نصب اور خاندان کی حفاظت بہت ضروری ہے یعنی ایک آدمی جس خاندان کا ہے ریل میں آدمی اپنے آپ کو اسی خاندان کا بتائے دوسرے خاندان کا وہ نہیں بتا سکتا ایک آدمی جس باپ کا بیٹا ہے اسی کو اپنا باپ کہہ سکتا اپنے بارے میں صرف یہ ہی کہہ سکتا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں کسی اور آدمی جو اس کا باپ نہیں اس کو اپنا باپ نہیں بنا سکتا تو سب سے پہلے یہ ذرم میں رکھیں کہ کسی بچے کو اڈاب کرنا اسے پالنا پوسنا یہ درست تو ہے لیکن نام نہیں دیا جا سکتا دوسری بات یہ سوال میں کہے گی کہ یہ بچہ نون مسلم تھا یعنی کسی غیر مسلم سے لیا گیا تھا تو دیکھیں بچہ نون مسلم نہیں ہوتا جو بھی بچہ ہوتا ہے وہ مسلمانی ہوتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کل مولودی یولدو علی الفطرہ فَأَبُواهُ يَحُوِّدَانِهِ اَوْ يَنَسْسِرَاتِ نَهِ اَوْ يَمَجْجَسَانِهِ کہ ہر بچہ دینی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اب اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں تو ذن غالب ہے یہ بچہ چھوٹا سارا ہوگا اس وقت انہوں نے بہت میں لیا ہے تو اس وقت یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ نام مسلم تھا اور یہ بچہ بڑا ہوا تو انہوں نے اسے اپنے ساتھ رکھا نہیں اسلام کے تعلیم دی تو یہ بچہ مسلمان ہی ہے تو یہ بچہ تو مسلمان ہے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ان کا خون نہیں ہے حقیقت میں ان کا بیٹا نہیں ہے نسب ثابت نہیں ہوتا صرف گود لے لینے سے کسی کے بچے کو اپنے پاس رکھ کر پال لینے سے کوئی اس کا باپ نہیں بن سکتا ہے اور نہ کوئی اس کی ماں بن سکتی ہے ہاں باپ جیسا کام کرے ماں جیسی خدمت کرے وہ سب ٹھیک ہے اس سے کسی کو انکار نہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ دوسرے لاوارد بچوں کے لے کر پال پو اس کے بڑا مکتر تو آپ پال پو اس کے بڑا کرو سہارا بنو بہت اچھی بات ہے لیکن بلٹ ریلیشن خون کا رشتہ مت ثابت کرنے میں تو جو بچہ ایڈاپ کیا گیا ہے وہ بڑا ہونے کے بعد ان لوگوں کا بیٹا نہیں کہلائے گا ٹھیک ہے نسب ثابت نہیں ہوگا وہ ان کا خون ہی نہیں ہے اس لئے وہ بیٹا نہیں ہے اور جب بیٹا نہیں ہے تو اپنے باپ کے مال میں حصہ نہیں پائے گا بیراست کے اعتبار سے حصہ نہیں پائے گا کر سکتا ہون تھڑکی زندگی میں توفہ بھی دے سکتا ہے لیکن بائی ڈیفال جو براست ملتی ہے وہ خونی رشتوں کو جاتی ہے اس شخص کو براست نہیں ملے گی یہ عورت اگر فوت ہوگی تو یہ لڑکا جس کو اس نے پال پو اس کے بڑا کیا ہے یہ لڑکا اس کا وارش نہیں ہوگا کیونکہ یہ حقیقت میں اسلامی اصولوں کے اعتبار سے اس کا بیٹا نہیں ہے یہ کسی اور کا بیٹا ہے اس لئے جس کا بیٹا ہوگا وہ اگر مرے تو یہ اس کے مال میں وارش ہوگا لیکن یہاں دوسرے کے پاس آکے پل بڑھ رہا ہے اور دوسروں نے اسے پالا پوسا ہے تو محض اتنی سی بات پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کا بیٹا ہے ٹھیک ہے تو وارش نہیں ہوگا یہ بچہ وارش نہیں وہاں وہ وسیعت کر سکتے ہیں گفٹ کر سکتے ہیں زندگی میں یہ ایک الگ چیز ہے آگے بڑھتے ہیں آپ نے پوچھا ہے کہ کیا کوئی شخص اپنے وارشین کو محروم کر سکتا ہے اس بنیاد پر کہ اس کے وارشین نے اس کی دیکھ بھال نہیں کیے مثلا کوئی لڑکی ہے اس کا بھائی تھا سگا بھائی تھا اس کے پاس پیسہ تھا اس کا اور کوئی وارش نہیں تھا بچے نہیں تھے کوئی نہیں تھا اور اس کا ایک سگا بھائی تھا لیکن سگا بھائی کبھی اس کو دیکھنے نہیں آیا ہے کبھی اس کی خیر خریت دریافت کرنے نہیں ہے اور اس لڑکی کو پالپوس کے کسی اور نے بڑھا کیا تو اب جو ہے یہ لڑکی چاہتی ہے کہ میرے پاس اگر کچھ مال ہے دولت ہے تو میں اس شخص کو دوں جس نے ہمیں پالپوس کے بڑھا کیا ہمارے خدمت کیے اور ہماری اجازہ جو ہے بھائی کو نہیں گانا چاہیے تو یہ غلط ہے سمجھ رہے ہیں یہ غلط ہے اس لئے کہ اسلام کا جو نظامی ویراست ہے وہ خدمات پر مبنی نہیں ہے وہ خدمت کے اعتبار سے نہیں بڑھتا ہے بلکہ خونی رشتوں کو بنیاد پر بڑھتا ہے یعنی خونی رشتے کا اگر کوئی لنک ملتا ہے تو وہاں ویراست کے اسباب پائے جا سکتے ہیں لیکن یہ کہ خدمت کیا ہے اس بنیاد پر تو کسی کو وارث نہیں قرار دیا جا سکتا اور نہ کسی کو ویراست سے اس بنیاد پر محروم کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس نے ہماری خدمت نہیں کی اس لئے اب ہم اس کو ویراست میں حصہ نہیں دیں گے یہ کسی کو بھی کہنے کا حق نہیں ہے جاہدات سے بے دخل کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے تو یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر کسی کا وارث کوئی بندہ بن رہا ہے بھلے اس نے کبھی تمہاری خیر خریت دریافت نہیں کی پھر بھی تمہارے مرنے کے بعد تمہارا مال اس کو جائے گا اس مال کو وہاں تک جانے سے کوئی بھی نہیں رو سکتا جو بھی روکنے کی کوشی کرے گا غلط کرے گا تو اس میں خدمت کی بات ہی نہیں میں آپ کو مثال دوں کہ اگر ایک آدمی مر جائے اور اس کے مرنے سے پہلے اس کی بیوی حمل سے ہو اب یہ مر جائے مال لیجی چالیس سال کا تھا مر گیا اور اس کے پاس ایک اور بیٹا تھا جو تقریباً بیس سال تک اس کے ساتھ رہا باپ کے ساتھ رہا باپ کی مدد کرتا رہا باپ کا سپورٹ کرتا رہا وغیرہ وغیرہ اب اس آدمی کے مرنے کے بعد ایک اس کا بیٹا پرانا جو بیس سال سے اس کے ساتھ تھا اور ایک اور بیٹا جو بھی پیدا ہو رہا ہے تو آپ دیکھے ہیں کہ ایک بیٹا ہے جو بیس سال سے باپ کے ساتھ کھڑا تھا اور ایک دوسرا بیٹا ہے جو باپ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو دور کی بات باپ کی حیات میں وہ دنیا میں آیا بھی نہیں تھا لیکن ہے وہ بھی اس کا بیٹا اب اسلام کا نظام وراثت دیکھیں کہ ان دونوں بیٹوں میں جب طریقہ تقسیم ہوگا تو کسی کو کم زیادہ نہیں دونوں کو برابر دیا جائے گا دونوں کو برابر دیا جائے گا اس لئے اسلامی نظام وراثت میں یہ کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس نے دیکھ بھال نہیں کیا اس لئے اس کو ہمیصہ نہیں دیں گے اس کو بے دخل کر دیں گے اسلامی نظام وراثت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ کوئی اپنے وارسین کو محروم نہیں کر سکتا کسی کو اس کا کوئی حق نہیں ہے البتہ یہاں پر جو یہ بات نہیں کہی گئی کہ یہ جو وارسین ہیں وہ اس کی خدمت نہیں کرتے تو خدمت نہیں کرتے اور اسے خدمت کی ضرورت ہے اور اس کے پاس پیسے ہیں تو ان پیسوں سے وہ کسی بھی خادم کو ہائر کر سکتی ہے اور جب تک زندہ ہے زندگی بھر اپنا پیسہ استعمال کر سکتی ہے کوئی عورت ہے اس کے پاس پیسے ہیں اور اس کا بیٹا اس کی خدمت نہیں کر رہا ہے تو وہ عورت اپنا سارا پیسہ کسی خادم کو فراہم کرنے میں لگا سکتی ہے اور کوئی ٹوک نہیں سکتا کیونکہ یہ اس کی ضرورت ہے تو یہاں پہ جو مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے یہاں پہ بھی وہ بیٹا جس کو گود لیا گیا ہے وہ بڑا ہونے کے بعد اگر اپنے ماں باپ کا سہارا بنتا ہے خدمت کرتا ہے اور اس کی اس خدمت کو دیکھتے دیئے یہ اور جس نے اس کو اڈاب کیا تھا وہ چاہتی کہ میں اپنی جائداد میں سے کچھ اس کو دے دوں زندگی میں دے دوں گفت کر دوں تو گفت کر سکتی کوئی مسئلہ نہیں بطور اتحفہ دے سکتی ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں بلکہ اگر ضرور پڑے یعنی بہت لانگ ٹائم تک اس کو خدمت کرتا رہا ہے اور اس کو تنخواہ کی ضرورت تھی پیسے کی ضرورت تھی تو یہ سب کرتے کرتے اس کے سارے پیسے ختم ہو جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں کوئی بھی شخص اپنے وارث کو محروم نہیں کر سکتا بے دخل نہیں کر سکتا جائدہ سے لیکن یہ ایک الگ شکل ہے وہ کیا کہ ایک آدمی زندہ ہے ایک عورت زندہ اس کے پاس پیسے ہیں اس کی خدمت اس کے وارث میں کوئی نہیں کر رہا اب یہ خدمت کے لئے کسی اور کو لاری پیسے خچا کر رہی بلکہ کر سکتی ہے اس رائے میں اس کی ساری دولت چلی جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اس کا اپنا مال ہے اور اسے استعمال کرنے کا حق آسی ہے لیکن یہاں پہ بات بگڑتی تب ہے جب ایک عورت یا ایک مرد اس کے پاس بچے نہیں ہیں اولاد نہیں ہیں اور وہ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد جو مال ہے وہ ہمارے بھائی بہن کو نہ ملے تو وہ زد میں کہ بھائی بہن کو نہ ملے اس لئے کسی اور کو دیتے ہیں حقیقت میں مقصد کسی اور کو دینا بھی نہیں ہوتا ہے یہ بہت معاملی ہوتا ہے ازل مقصد ہوتا ہے کہ بھائی بہن کو نہ ملے پائے تو اگر اس مقصد کے تحت بھائی بہن کو محروم کرنے کی نیت سے اگر کوئی یہ جاہداد کسی اور کو ہبا کرتا ہے گفٹ کرتا ہے یا وسیعت ہی کرتا ہے تو یہ ریجیکٹڈ ہے یہ مانا نہیں جائے گا کیونکہ چاہے وسیعت ہو چاہے ہبا ہو اس میں اضرار یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے یعنی کوئی بھی شخص کسی اور کو اپنا سارا مال دنیا میں اس لیے دینا چاہتا ہے تاکہ اس کے بھائی بہن محروم ہو جائے ان کو کچھ نہ ملے تو اس ارادے کے تحت اگر کوئی فیصلہ لے رہا ہے تو بہت غلط کر رہا ہے ایسا کرنا اس کے لیے جائے گئے میں پھر ایک بار دورا دوں کہ اگر اس کو ضرورت ہے اپنا پیسہ کھچا کریں لیکن ضرورت نہیں ہے صرف اپنے بھائی بہنوں کو محروم کرنے کی خاطر اس نے کوئی ضرورت بنا لی اور وہ چاہتا ہے یا چاہتی ہے کہ اس کی ساری جہادت ختم ہو جائے ان کو کچھ نہ ملے تو یہ اضرار ہے نقصان پہنچانا ہے اور اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے سوال میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی مولوی صاحب سے مشورہ لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ وارث نہیں ہوگا اس لئے زندگی ہی میں اسے دے ڈالیں آپ چاہیں تو پوری جائداد دے سکتے ہیں تو دیکھئے مولوی صاحب کی یہ بات تو صحیح کہ بچہ وارث نہیں ہوگا کیونکہ اسباب وراثت میں سے کوئی سبب یہاں موجود نہیں ہے تو وارث تو نہیں ہوگا اگر ایک آدمی یہ نیت رکھے دل میں کہ میں اس بچے کو اس لئے دینا چاہتا ہوں تاکہ میرے بھائی بین محرون رہ جائیں تو یہ اضرار فی الحدیہ ہے حدیہ میں یہ اضرار ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لئے سے مرنے کے بعد بھی اگر وہ دینا چاہتا ہے تو یہ وسیعت ہے اس میں بھی ون تھرڈ کی لیمٹ ہے اس سے زیادہ یہ نہیں دے سکتا اور دنیا میں گفت دینا چاہتا ہے شرافت کے ساتھ دینا ہے تو معروف طریقے پر دے سکتا ہے بہت زیادہ اس میں خرچ نہیں کر سکتا ہے کہ اسی بہانے دولت ختم ہو جائے اور بھائی بینوں کو نہ ملنے پائے تو وارش یقین ہے نہیں ہوگا لیکن اس کو دو راستے سے دیا جا سکتا ہے ایک وسیعت کے راستے سے اور ایک حیوہ کے راستے سے حیوہ کے راستے سے دنیا میں دیا جا سکتا ہے اور وسیعت کے راستے سے مرنے کے بعد یعنی جس کا مال ہے وہ اپنی زندگی میں بھی دے سکتا ہے اور اپنی وفات کے بعد جو ہے وسیعت کر سکتا ہے لیکن یاد رہے کہ وسیعت کرے یا حدیعہ اضرار نہیں ہونا چاہیے نقصان پہنچانے کا مقصد نہیں ہونا چاہیے اس لئے اس کے بھائی بہن ہیں تو ان کا بھی خیال کریں اس عورت کے لئے سب سے بہتر آپشن یہ ہے کہ اپنے بھائی بہنوں کو نظرانداز نہ کریں بلکہ اپنی جائدات کا ایک اچھا خاصا حصہ چھوڑ کے جائیں جو ان کے بھائی بہنوں کو بھی ملے صلح رحمی وغیرہ کا بھی تقاضہ ہے اور اس بچے کو آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ وسیعت کر سکتے ہیں ون تھڑ اس کو ملے یا زندگی میں آپ حدیعہ دینا چاہیں تو حدیعہ بھی ون تھڑ کے حساب سے آپ کو دینا چاہیے اور آپ کے جو بھائی بہن ہیں ان کو محروم نہیں کرنا چاہیے یہ درست نہیں ہے تو یہ تفصیلات ہیں آپ کے سوال کے جواب میں امیدی کے باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئے ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریح شکل میں لکھ کریں لیکن یاد رکھیں کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں ملتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال با مقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہن تک آتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آت تک پہنچائیں تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہوں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انگلہ سوال السلام علیکم شیک میرا نام فرید ہے اور میں کوئت سے کال کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میری کمپنی جو ہے وہ ہر ایمپلوئیس کو ان کے برڈے پہ فائی تھاؤزن کا واؤچر دیتی ہے اور ان کے شوروم میں سے ہم پھر کچھ بھی چیز لے سکتے ہیں جیسے کپڑے ہیں گھڑی ہیں جوتیں وغیرہ تو ویسے ہم لوگ بڑھے تو سیلیبریٹ کرتے نہیں ہیں تو یہ پیسے میرے لیے استعمال کرنا جائز ہوگا کیا اس کی وضاعت کریے جزاک اللہ خیر یہ ہمارے فرید بھائی ہیں کوئت سے سوال کر رہے ہیں کہ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور کمپنی یوم پیدائش کے موقع سے اپنے یہاں کام کرنے والے لوگوں کو کچھ بونس دیتی ہے کچھ اضافی رقم دیتی ہے کوئی کار دیتی ہے جس سے وہ کچھ کر سکتے ہیں شاپنگ کر سکتے ہیں کچھ لے سکتے ہیں تو بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ ہم لوگ تو یوم پیدائش نہیں مناتے ہیں تو کیا ہم وہ پیسہ لے سکتے ہیں تو دیکھیں اس حصے میں میں یہاں تک سمجھ پا رہا ہوں یہ کہ آپ پیسہ لے سکتے ہیں کیونکہ یہ کمپنی اصل میں برددے یوم پیدائش کی مناسبت سے نہیں دے رہی ہے بلکہ ہر کمپنی اپنے ورکر کو بونس دیتی ہے عام طور سے ہر کمپنی کہ یہاں یہ سسٹم ہوتا ہے کہ اپنے ورکر اپنے ہاں کام کرنے والوں کو وہ بونس دیتے ہیں کچھ اضافی رقم دیتے ہیں لیکن اب یہ اضافی رقم کس طریقے پر دیں تو کمپنی جن لوگوں کی ہوتی ہے اسی حساب سے اس کا طریقہ چنا جاتا ہے مثال کی طور پر اگر مسلمان وغیرہ کی کمپنی ہوتی ہے تو عید کے موقع پر دے دیتا ہے ہندو کی کمپنی ہوتی ہے دیوالی کے موقع پر دے دیتا ہے یا کسی اور کی کمپنی ہے ایک عام سا بندہ ہے جو غیر مذہبی ہے تو یا ہمیں پیدائش کے موقع پر دے دیتا ہے تو کسی نہ کسی موقع سے جو دیا جاتا ہے اصل وہ بونس ہے اب کمپنی کو بہانہ چاہیے کہ کس موقع سے ہم دیں اس لئے اسے لینے میں مجھے کوئی حرج نہیں مالا کیونکہ یہ جو بونس ہے اس کا تعلق یا ہمیں پیدائش سے نہیں وہ یا ہمیں پیدائش کو اہمیت نہیں دے رہا وہ اہمیت دے رہا بونس کو یعنی اس نے حق رکھا ہے اپنے ورکر کا بونس دینا ہے ابھی کب دینا ہے اس نے ایک وہ طریقہ چنا ہے کہ اس وقت ہم دے رہے ہیں تو وہ جو ہے یا ہمیں پیدائش کو اہمیت نہیں دے رہا اصل اس کی نظر میں جو اہمیت ہے وہ یہ کہ ہمارے ورکر کو بونس ملے اس لئے انشاءاللہ اس کو لے سکتے ہیں واللہ هو عالم بس سباب جی شیخ میں شہباز ڈلی سے بول رہا ہوں میں جا رہا ہوں وہاں دین کا ماحول ہے اور الحمدللہ بچوں کے لئے اسلامی سکول بھی ہے لیکن وہاں بہت ہی ایریا سفوکیشن میں ہے اور دھوپ بھی پروپر نہیں آتا بچے کھیلنے کے لئے پلیگراؤنڈ بھی نہیں ہے اس سے کی بچوں کا ڈیولپمنٹ بھی پروپر نہیں ہو پاتا ہے وہاں لیکن مجھے کمپنی کی طرف سے جو کوارٹر ملتا ہے تو کوارٹر میں الحمدللہ پلیگراؤنڈ بھی ہے اور دھوپ بھی بہت ہی وہاں پر پروپر آتا ہے جیسے کہ بچے ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے اچھا طریقے سے لیکن یہ ہے کہ وہاں اسلامی سکول نہیں ہے اور مسجد بھی نہیں ہے یہاں تک کی اس میں پھر شیخ آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے وہاں سوچ ہو جانا چاہیے یا پھر یہی رہ کے آپ کو یا پھر بچوں کو کسی سوسائٹی میں رہنا ہے یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے لمبا انہوں نے سوال کیا ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ رہنا چاہتے ہیں جہاں پہ رہنے کے حساب سے تو بالکل صحیح لوکیشن ہے یعنی وہ پہلے جہاں رہ رہے تھے یا اس کے علاوہ جو دوسرا آپشن ہے ان کے لیے وہ آپشن بچوں کی صحت کے لئے بہتر نہیں ہے لیکن یہ ایک دوسرا آپشن ان کے پاس بہت اچھا ہے یہاں رہیں گے تو بچوں کی کھیلنے کوبنے سہت سارا مسئلہ لگے گا لیکن یہاں دکت یہ ہے کہ یہاں پہ مسجد نہیں ہے یعنی عبادت سے وہ تعلق نہیں رہ پائے گا جو دوسری جگہ پہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں یہاں رہ سکتے ہیں تو دیکھئے اس بارے میں ہر مسلمان کو کوشش یہی کرنی چاہیے جیسے مسلمان یہ سوچتا ہے نا کہ کہاں اچھی جاب ملے اور کہاں بہتر فیسلٹیز ملے ویسے اس کو اسے بھی ترجیح دینی چاہیے کہ کہاں عبادت کا معاملہ آسان ہو سکتا ہے ہم کون سے لوکیشن پہ جائیں کہ جہاں سے مسجد قریب ہو ہمارے بچوں کی گھر والوں کی تعلق و تربیت ہو سکتی ہو تو اس چیز کو ترجیح دینا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر آدمی حوصلہ دکھائے تو کوشش اس کی یہی ہونی چاہیے کہ ایسی جگہ پہ جا کے رہے جہاں مسجد ہو وال بچوں کی گھر والوں کی تربیت ہو سکتی ہو لیکن اگر کوئی مجبوری ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حرام و ناجائز ہے اگر کسی ایسی جگہ رہنا مجبوری ہے جہاں پہ مسجد نہیں ہے تو ہم اس کو حرام و ناجائز تو نہیں کہہ سکتے ایک مجبوری کا مملہ ہے جس گھر میں آپ ہیں مہیں پہ آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا وہیں ساری ترتی بنانی بڑے گی نماز کی عبادت کی لیکن یہ بہتر نہیں ہے ہم اس کو حرام و ناجائز نہیں کہتے ہم نہیں کہتے کاروبا چھوڑ دیں آپ جہاں پہ بھی ہیں جس حال میں بھی ہیں نماز پڑھیں اسلام نے نماز کے بارے میں بڑی سختی کی ہے لیکن اسی حساب سے جب رخصت دیا اسلام میں تو وہ بھی بہت زیادہ نماز کے بارے میں رخصت ہے کئی بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو مسجد نہیں ہے تو آپ گھر پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تاہم بہتر یہ کہ آدمی اس لوکیشن پہ جائے اور اسی جگہ رہنے کی کوشش کرے جہاں مسجد ہو اور ایک پورا جو ہے اسلامی سماج دکھتا ہو کہ مسجد ہے آزان ہو رہی ہے ساری ایکٹیوٹیز اس کو دکھتی ہوں پر کہ اسے پتا چلے کہ وہ اسلام کو ماننے والا تو وہ بہتر ہے لیکن یہ بھی جائز ہے آپ رہے سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ یہ مدت لمبی نہ ہو زیادہ اسی جگہ پہ نہ رہنا پڑے یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ دعوتو تبلیغ کریں اپنے جیسے کچھ اور لوگ بھی وہاں پہ بنائیں اور پھر سب مل کے وہاں پہ کوئی مسجد بھی تعمیر کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گئے ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سرور عالم ہے میں بھی ونڈی سے ہوں ہمارا ایک سوال ہے کہ اگر انسان مذہب فالو نہ کرتا ہو اور انسانیت فالو کرتا ہو تو اللہ اس سے خوش ہوں گے یا ناراض قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیے یہ ایک بھائی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان مذہب کو نہ مانے انسانیت کو مانے تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا کی نہیں دیکھیں انسانیت کی جو بات کر رہے ہیں انسانیت کو پیدا کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں یہ سر سے پہلے یہ جاننا چاہیے جو لوگ بھی انسانیت اور خاص سے مسلمان وہ انسانیت کی بات کرتے ہیں دیکھیں یہ بھی ذہن میں رکھنے ہیں سر سے پہلے کہ اسلام انسانیت کا دشمن نہیں جو مذہب اسلام ہے وہ انسان کو انسانیت ہی سکھانے آ رہا ہے سر سے بڑی انسانیت کیا ہے کہ انسان اپنی وجود اور اپنی پیدائش کا مقصد جان لے اور اس مقصد کو حاصل کریں تو انسانیت کی پیدائش کا مقصد کیا ہے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَمَا خَلَقُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ فرماتا ہے کہ انسان اور جنات کو ہم نے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں تو یہ مقصد ہے انسانوں کی پیدائش کا یہ مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت کریں تو قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ اللہ کی عبادت ہی کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اور اسی عبادت کے طور طریقوں کو سکھانے کے لیے ہر دور میں اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیج بھیج کر ان کو یاد دلاتے رہا ہے کہ انسانوں اس دھرتی پر تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں وہ قیامت تک باقی رہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يسمعو بی کہ میرے بارے میں چاہے کوئی یہودی ہو کہ عیسائی ہو کوئی بھی اگر میرے بارے میں سنتا ہے تم اللہ یومی نبی اس کے باوجود بھی مجھ پر ایمان نہیں لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم داخل کرے گا تو قرآن اور حدیث دونوں کی روح سے اگر کوئی شخص مذہب فالو نہیں کرتا ہے صرف انسانیت کی بات کرتا ہے وہ بہت بڑا گمراہ شخص ہے اور مرنے کے بعد جہنم اس کے لئے کنفرم ہے جو مذہب کا انکار کرے بولے میں نہیں مانتا ہوں اس کے لئے جہنم کنفرم ہے وہ منکر ہے مذہب کا ہم بتائین کسی کی بات نہیں کریں ایک عمومی اصول آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ مذہب کا جو منکر ہوتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہو سکتا یہ اصولی بات ہے اور ایک اور چیز دن میں رکھے کہ انسانیت ایک انسان اچھا انسان بنی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مذہبی نہ ہو دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی اگر مذہب نہیں ہے تو انسانیت ہی نہیں ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اگر مذہب پوری دنیا سے ختم ہو جائے تو یہ انسانوں کا حال کیا ہوگا یہ کسی جنگل کو دیکھ لیں وہاں پہ جہاں شے چیتا اور کیا کیا ہوتے ہیں وہ کیسے اپنے کمزور لوگوں کو نوش ڈالتے ہیں وہی صورتحال انسانوں کی ہو جائے گی اگر ان کی زندگی سے اگر انسانیت سے مذہب کو ہٹا دیا جائے گی مذہب ہی ہے جو انہیں کنٹرول میں رکھے ہیں مذہب ہی ہے جو ایک انسان کو یہ خوف دلاتا ہے کہ اگر تُو نے دوسرے انسان کے ساتھ برا کیا تو مر بھی گیا تو بھی اللہ کیا تیلی پکا ہو گیا یہ مذہب ایک انسان کو انسان ماننے کا اور اصلی انسانیت سکھاتا ہے گناہ سے روکتا ہے گناہگار کے دل میں ڈر پیدا کرتا ہے لیکن اگر مذہب کو ختم کر دے کیا خاک ڈرے گا وہ اسے کس بات کا ڈر ہے نہ اللہ کو مانتا نہ رسول کو مانتا پھر ڈر کس بات کا حکومت کا پولیس کا کب تک پولیسز کے ساتھ رہی گی تو حقیقت میں جو شخص مذہبی نہیں ہوتا ہے اور کہتا میں صرف انسان ہوں وہ انسانیت کے لئے سماج کے لئے بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ وہ شخص کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے اس بات کی فکر ہی نہیں کرے گا کہ ہمارا کوئی معاخضہ ہو سکتا ہے ہماری کوئی پکڑ ہو سکتی ہے اس لئے میرے بھائی یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ میں مذہب نہیں مانتا انسانیت مانتا انسانیت صحیح معنوں میں انسانیت کو کوئی مانی نہیں سکتا ہے جب تک کہ مذہب نہ مانتا ہے اور مذہب انسانیت کا دشمن نہیں ہوتا بلکہ انسان کو انسانیت سکھانے ہی کے لئے تو مذہب آتا ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ہو چکا ہے اور یہیں پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں آپ کے سامنے پھر واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک ملنا چاہیں تو سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیس سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکر میں لکھ کر لیکن یاد رہی کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں محصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے ذہن میں رہیں کہ سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو سوال با مقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے نام اور قطابی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال پرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کی جوابات آپ تک محصد ہیں اسی کے ساتھ دیئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کی جوابات کے ساتھ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں